اسلام علیکم ایوریون چکن سٹیکس تو آپ نے بہت رنگیں کھائے ہوں گے لیکن آج کی جو یہ سٹیک رسپی ہے بہت ہی یونیک اور ٹیسٹی ہے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی ٹرائے کیا ہو اس رسپی کو فالو کر کے آپ بزار سے کئی منابیتر سٹیکس گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی سزلنگ پلیٹ کی بھی سرویت نہیں ہے اور اسے ہم اپنے گھروں میں کچن میں موجود ان انگریڈنٹ سے تیار کریں گے جو کہ مارکیٹ میں ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں تو چینک بینہ ٹائمز آئے کے اس مزیدار سے رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک چکن بریسٹے لیا ہے اور ہم اس کو سینٹر سے کٹنگ کر کے ان دونوں کو ہاف اف پیسز میں ڈیوائٹ کر دیں گے اور اب ہم نے ان دونوں پیسز کو کرنا ہے فلیٹ تو یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں چمچہ اس کے ذریعے ہم اس کو ہلکہ ہلکہ سا فلیٹ کریں گے دونوں سائٹ سے چکن کی اور اگر آپ کے پاس میٹ ہیمر ہے تو آپ اس کی جگہ میٹ ہیمر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نہ ہو تو وہ اس چمچے کے ذریعے چکن کو فلیٹ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک فوق اسے ہم چکن کے اندر پرک کریں گے چھو چھوٹے ہولز کر لیں گے اس سے جو ہے چکن کو جب ہم میرینیٹ کریں گے تو مسالہ اس کے اندر بہت اچھے تکے سے دھلس چاہے گا اور اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے ایک با опять لے لیا ہے دو تیبل سپون سویا ساؤس ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دو تیبل سپون رڈ چھلی ساؤس اس کے اندر ہم لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1.5 تی سپون کٹیوئی لال مرچ ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون پیسیوئی کالی مرچ ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون نمک یا ہسپے زائیکہ 1 فٹ ٹی سپون اوریگانو ایڈ کریں گے 8 ٹی بل سپون آئل ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے مکس کر لینا ہے تو جی ہماری جو یہ میرینیشن ہے تیار ہو گئی ہے اور ہم اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے جو ہے ہم نے چکن پیسز کو اس کے اندر میرینیٹ کرنا ہے اگر آپ کے بعد ٹائم کم ہو تو آپ اس کو دس منٹ کے لیے میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گی کہ آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور اب ہم بنائیں گے میشڈ پوٹیٹو سے کباب تو یہاں پر میں نے ایک کپ لے لیا ہے آلو کا جنہیں میں نے اوبال کر گریٹ کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ٹی بل سپون چاپ کیا ہوئی گاجریں ایک ٹی بل سپون کے قریب اس کے اندر ہم نے بندگو بھی لیا ہے اسے بھی چاپ کر لیا ہے ایک ٹی بل سپون ہی اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے اور ایک سے دو ہم نے یہاں پر سبس مرچے لئے ہیں جنہیں ہم نے ورای کرش کر لیا ہے ایک ٹی بل سپون اس کے اندر ہم فریش سبس زنیا اٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون اگر اس کے اندرلف کان فلور اٹ کریں گے اور اچھے سے ان سب ہی کو ہم مکس کریں گے ریسٹورنٹس میں جو ہم سٹیکس لیتے ہیں ان کے ساتھ mostly جو ہے mashed potatoes دیے جاتے ہیں جو کہ اکثر لوگ کھاتے ہیں اور کئی لوگ نہیں بھی کھاتے ہیں تو ان کا جو alternate ہے وہ میں نے یہاں پر تیار کیا ہے یہ mashed potatoes کے کباب جو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کھانے میں تو آپ اس کو ضرور try کریے گا یہ sticks کے ساتھ بہت ہی tasty لگیں گے تو یہاں پر جو ہے ہم نے ان کو بڑے بڑے کباب کی shape دے دی ہے اور اس پکٹر سے یہاں پر میں نے تین سے چار جو ہیں کباب تیار کر لیا ہے اور اب ہم انہیں fry کر لیں گے اب ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ساتھ ہم ان کباب کو اس کے اندر رکھیں گے اس کو میں کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کون فلور ایڈ کیا ہے تو یہ بلکل بھی نہیں بکھریں گے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر تقیباً تین سے چار منٹ کے لیے fry کرنا ہے جیسے یہ گولن ہو جائیں گے دونوں سائر سے تو ہم ان کو نکال لیں گے اور اب ہم اسی پین میں لے لیں گے ایک ٹی سپون آئل یا آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں ساتھ اس کے اندر ہم کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کھیرہ لیا ہے اور ایک گاچر لیا ہے جسے لمبائی میں کاٹ گیا ہے اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے سرکے والے پانے میں بھگو کر رکھا تھا اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر دیں گے ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی کالی بیش پاورڈر اور ساتھ اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں گے اس کو میں نے پہلے بوائلنی کیا تھا صرف پانچ منٹ کے لیے نمک اور سرکے والے پانے میں بھگو کر رکھا تھا اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ کو جو بھی ویجیٹیبلز پسند دو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو نکال کر سائٹ پر رکھ لیں گے اور اب ہم چکن کو کوک کریں گے تو یہاں پر تیس منٹ گزر چکے ہیں چکن کو میرینیٹ ہوئے اور ہم نے یہاں پر فین میں لے لیا ہے آئل دو سے تین ٹیبل سپون اس کو مچے سے پھیلا دیں گے اور ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر چکن بریسٹ رکھیں گے جس کو ہم نے اب بھی میرینیٹ کیا تھا اور اب ہم اسے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ کے بعد زبردستہ اس کے پر کلر بھی آ چکا ہے اور ایک سائٹ سے چکن پک چکا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے چکن کو چھے سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے اس پر بہترین سا کلر آ چاہے اور چکن اچھے سے گل جائے اور اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اب اس کو ہم نے سموکی ٹیسٹ دینے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک فوائل رکھا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے جلتا ہوا کوئلہ اور ساتھی اس کے اندر ہم کچھ روپس جو ہیں آئل کے ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے کور ہٹا لیں گے اور کوئلوں کو بھی اس سے جو ہے چکن میں بہت ہی زبردستہ سموکی سا ٹیسٹ آتا ہے جو کھانے میں بہت ہی امیزنگ لگتا ہے اگر آپ کے پاس گرل پین نہ ہو تو آپ گھروں میں موجود دوے پر بھی اس کو پکا سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں نے ایک آلو لے لیا ہے اور اس کو میں نے چپس میں کاٹ لیا ہے اور ہم اس کے فرنچ ٹرائز بنائیں گے تو یہاں پر اپنے ان کو فرائی کر لینا ہے آپ کو جتنے آلوز ضرورت ہوں آپ اتنی کٹنگ کر کے ان کے فرنچ ٹرائز تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو فرنچ ٹرائز ہیں وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اور اسے بنا کر ہم سائٹ پر رکھ لیں گے آپ نے سب چیزوں کو بنا کر سائٹ پر رکھتے جانا ہے اور اب سٹیکس کی جو سب سے مین پارٹ ہے وہ ہے اس کی سوس تو اب اس کی ہم سوس تیار کریں گے اس کے لئے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون آئل ساتھ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون بٹر اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے مکس کر لینا ہے ملٹ کر لینا ہے جیسے ہی یہ ملٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون چاپ کیا ہوا یہاں پر ہم نے پیاز لے لیا ہے ساتھ اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون چاپ کیا ہوا لیسن لے لیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا کلر جو ہے زیادہ ڈارک ٹین کرنا کیونکہ اگر ڈارک کلر ہو جائے گا تو اس سے بہت زیادہ فلیور سٹرونگ آنے لگتا ہے سوس میں گارلک کا تو اس کے اندر ہم نے اس کو بہت ہلکا سا سوتے کرنا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دو ٹی بل سپون میدہ اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور جو فلین ہے اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور جیسے اس کے اندر بہت ہی پیاری سی دھیمی دھیمی سی خوشبوانی سٹارٹ ہو جائے گی فلور کی تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ یہاں پر ہم نے دودھ لے لیا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپ چکن کی یکنی تو چکن یکنی بنانے کے لیے میں گرم پانی میں ایک کنور کیوب لیتی ہوں چکن کی اس کو اچھے سے مکس کر کے چھٹ پر چکنی تیار کر لیتی ہوں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دی رہنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ بنے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپ یہاں پر میں نے فریش کریم لی ہے وہ ایڈ کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ آئے گا اور جو فلیم ہے اس کو ہم نے بلکل اس ٹائم پر لو رکھنا ہے تاکہ جو یہ کریم ہے اس کے اندر جا کر پھٹے نہیں تو مسلسل اس کے اندر ہم سپیچولا چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون فور ٹی سپون اس کے اندر ہم بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون کوٹیوئے لال مرچ ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون اوریگینو ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون مسترڈ پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ اس کے اندر ہم دو ٹیبل سپون سویا ساوس ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے چکن پاورڈر سے جو آپ کو ریسٹرین میں ٹیسٹ ملتا ہے وہ چکن پاورڈر سے ہی آتا ہے تو چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایڈ کریے گا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چیز تو یہاں پر میں نے دو چیز سلائسز لیے ہیں یہ چیز کا سلائس ہے اور دوسرا جو سلائس ہے وہ برگر چیز کا ہے تو یہ صرف اس کو اچھا سے کلر دینے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی کوانٹری میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ایڈ کریں گے بس اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسے اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ٹھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم سٹیکس کی اسیمبلنگ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک ڈش نے لیا اس کے اندر میں رکھ دیں گے کباب جسے ہم نے ابھی فرائے کر کے رکھا ہے ساتھی اس کے یہاں پر ہم رکھ دیں گے چکن جسے ہم نے گریل کیا ہے ویجیٹیبلز رکھیں گے ساتھی فرنچ ٹرائز ایڈ کر دیں گے اور ہم نے جو بھی سوس سیار کی ہے یمی سی وہ اس کیوپر ڈالیں گے اور ساتھی ہاں پر جو بول ہے اس کے اندر میں ہم اس کو ڈال کر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ریکے سے ہم نے گھر پر بے تین سا جو ہے چکن سٹیک تیار کر لیا ہے اور آپ اس کو سبسنیا یا پارسلے سے گارنش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بے تین سا چکن سٹیک ہمارا تیار ہو چکے ہیں اس کے لئے کسی سسلنگ پیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ایک پر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ